اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر کہا کہ احساس کفالت پروگرام سینٹر پر موجود بدعنوان اناثر کے خلاف نوٹس لے کر کاروائی کی جائے عوامی نیشنل پارٹی کے زیر احتمام سابق صبائی صدر سرور خان اچک زئی کی پندرویں برسی کی مناسبت سے کلی پیر علی زئی میں تقریب مناخت کی گئی برسی میں ان پی کے صبائی قائدین اور ہزاروں افراد نے شرکت کی شرکہ نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی پشتونوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے جس نے پشتونوں کو شناخ دی جس نے دہشتگردی کے اندھیرے کو فنا کرنے علم کی شما کو روشن کرنے جمہوریت کی بقا کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہم ملک میں جمہوری قوتوں کے ساتھ ہیں تھانہ صدر میلسی کی کاروائی اسخربجلی گینگ کے تین ممبران گرفتار ملزمان مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے ملزمان سے سات لاکھ روپے سے زائد نقدی برامت پولیس حکام کا کہنا ہے گینگ کے دیگر ارکان کی تلاش جاری ہے جلد مزید حقائق سامنے لائے جائیں گے سکولز کی طویل بندش کے خلاف آل پاکستان پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کمیٹی کے رہنماؤں نے سکھر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے نام پر دو سال سے سکولز بند ہیں اس موقع پر چیئرمین بشیر چنہ کا کہنا تھا کہ فوری طور پر تمام تعلیمی ادارے کھولے جائیں اور نیجی سکولز کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جائے انہوں نے کہا کہ اگر آج اس کا صدباب نہ کیا گیا تو یہ طوفان پورے تعلیمی نظام کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا سندھ میں زرعی پانی کی قلت پر پیپلز پارٹی زلال لڑکانہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکان ہاتھوں میں پارٹی کے پرچم لہراتے ہوئے پانی کی قلت کے خلاف سخت نارے بازی کرتے رہے ریلی پیپلز پارٹی رہنما اجاز لغاری کی قیادت میں نکالی گئی جہاں پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عرصہ کے جانب سے غیر منسبانہ تقسیم کی وجہ سے سندھ میں پانی کی قلت ہے لیکن عرصہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے الزام تراشیاں کر رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کے ساتھ سو تیلی مات جیسا سلوک بند کیا جائے عوستہ محمد میں شو روم موٹر سائیکل یونین کے صدر حاجی سکندر علی رند کی سربراہی میں اجلاس مراکد ہوا اجلاس میں یونین کے مسائل زیر بحث لائے گئے اور موٹر سائیکل شو روم یونین کو دو دھڑوں میں تقسیم کرنے والے اور خود کو یونین کا صدر سمجھنے والے افراد کی شدید حفاظ میں مضمت کی گئی اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ یونین کے صدر حاجی سکندر علی رند ہیں کسی اور کو صدر تسلیم نہیں کرتے عیسیٰ خیل میں سرسٹھ کے وی ایک گریڈ سٹیشن کو فال کرنے کے سلسلے میں کام کے دوران بجلی کا پول بوسیدہ ہونے کے سبب گر پڑا جس سے ایک مزدور جانبہک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا ریسکیو نے جانبہک اور زخمی ہونے والے مزدور کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال عیسیٰ خیل منتقل کر دیا پنجاب کے دہاتوں میں مقیم افراد کے لیے اچھی خبر حکومت پنجاب کا ریونیو سے متعلق تمام سہولیات مکینوں کو ان کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے تمام دہاتیوں میں دہی مال مراکز قائم کرنے کا اعلان ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارر نے شیخ اپورا میں ڈپٹی کمیشنر محمد اسخر جویا کے ہمراہ ریونیو سے متعلق لگائی جانے والی کھولی کچہری میں سائلین کے مسائل سنے اور انہیں فوری حل کرنے کے حکمات دیئے خانپور چولستان میں نہروں کی بندش عوام کا ہیڈ کاسم والا پر شدید احتجاجی مظاہرہ سینکڑوں زمینے بنجر جانور پیاس سے مرنے لگے لوگ نقل مقانی پر مجبور مظاہرین کا کہنا تھا کہ سندھ پنجاب پانی تنازہ میں چولستان کو نشانہ مت بنایا جائے چولستان سے نکلنے والی نہریں سیون اور سکس اور اور ون ایل سے فوری پانی کی بندش ختم کی جائے مظاہرین نے وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر چولستان کی بند نہریں فوری کھلوانے کے حکمات جاری کریں تاکہ چولستان کی زمین بنجر ہونے اور چولستان کے عوام نقل مقانی سے محفوظ رہے خبر شامل کرتے ہیں نوشیرہ وادی سون سے جہاں مزدور کسان کمیٹی وادی سون کا مہانہ اجلاس ملک زاہد ایوان کی زیر صدارت منقض ہوا شرکہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ متوقع بلدیاتی الیکشن میں برادری کو والا تاک رکھتے ہوئے ان امیدواروں کا انتخاب کریں گے جو یقینی معنوں میں عوام کا ہمدردانہ اور مخلص ہو تاکہ شہریوں کے بنیادی مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو سکیں جلال پور پیر والا ریجنل پولیس آفیسر ملتان سید خورم علی کا جلال پور کا دورہ آر پیو کی ڈی پیو آفیس میں کھلی کچہری سائلین کے مسائل سنے اور زیر تفتیش مقدمات کی میرٹ پر یقصو کرنے والی پولیس افسران کو ہدایت کھلی کچہری کا مقصد پولیس اور افسران تک آسان رسائی ہے اس موقع پر تھانہ صدر سٹی اور زیر تفتیش سنگین نویت کے مقدمات کی آر پیو نے سمات کی اور مدیان سے مسائل بھی تریافت کیے اور انصاف کی یقین دہانی کرائی راولپنڈی کین پولیس اور ڈالفن فورس کی مشترکہ کا روائی مشکوک گاڑی سے اسلحہ برامت پانچ ملزمان گرفتار گاڑی میں سے ناجائز اسلحہ ایک کلاشن کو فرائفل اور گولیاں برامت ملزمان کی شناخت اسامہ حنیف، محمد بشارت، شاہد جمیل، محمد آسم اور کامران شاہ کے نام سے ہوئی ایس پی پٹوہار سید علی کا کہنا ہے کہ قانون شکن اناصر کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا ڈی پیو چنیور بلال زفر نے روزانہ کی بنیاد پر پولیس خدمت مرکز میں شہریوں کے مسائل سنے درخواست مطالقہ افسران کو مار کر کے ددراسی یقینی بنانے کی ہدایت کی ڈی پیو نے کمپلینٹ سیل افسران کو درخواستوں کا فالو اپ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ڈی پیو نے کہا قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے راولپنڈی پنجاب فورڈ ایتھاریٹی نے راولپنڈی میں مزر سہت گوشت کی بڑی سپلائی ناکام بنا دی فورڈ سیفٹی ٹیموں کا مرگی منڈی باغ صدران میں علی صبح گرینڈ آپریشن چودہ سو کلو بیمار اور کم وزن مرگیوں کے گوشت کو موقع پر تلف کیا مزر سہت گوشت کو ہول سیلز اور ڈسٹریبیوٹرز کو سپلائی کیا جا رہا تھا مزر سہت گوشت سپلائی کرنے والی دو گاڑیوں کو بھاری جرمانے آئیت مزید کاروائیوں کے دوران آئسکری مارکلیٹس ڈیری اور سویٹ شاپس کا معاینہ حفظانِ صحت کے انتہائی ناکس انتظامات پر چار فورڈ پوائنٹس کو جرمانے آئیت معمولی نقائص پر بیالیس فورڈ یونٹس کو وارننگ نوٹسز جاری کیے گئے فالسہ کھائیں گرمی بھگائیں شدید گرمی اور حبس میں فالسے کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں سکرن سے ہمارے نمائندے گل محمد لغاری کی اس رپورٹ میں چھوٹا جامی رنگا کھٹا میٹھا فالسہ موسم گرمہ میں بہت سے شوک سے کھائے جانے والا پھل ہے فالسے کا شربت جسمانی قوت کے حوالے سے معون اور مددکار ثابت ہوتا ہے فالسہ بریعظیم ایشیا کی مقبول ترین پھلوں میں سے ایک پھل ہے فالسہ اپنے ذائقے فروقت بخش باعث بڑی اہمیت کا حامل ہے بازاروں میں جوس کارنر پر فروقت ہونے والے فالسے کا شربت گرمی دور کرنے میں معون اور مددکار ثابت ہوتا ہے ثابت فالسہ ریڈیوں اور ٹھیلوں پر فروقت کیا جاتا ہے دوسری جانب مشروب کی دکان پر گرمی کی تاثیر کو مٹانے کے لیے شہری فالسے کی شربت سے لطف اندوز ہوتے ہیں فالسے کی طبی اور سینسی اعتبار سے بھی کافی مفید ہے خداونے کھنٹوس کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے فالسہ شہریوں میں جوس کے حوالے سے بھی استعمال کرتے ہیں فالسہ ثابت فالسہ ٹھیلوں میں اور ریڈیوں میں فروقت کیا جاتا ہے کیمرامینٹ ٹیم کے ساتھ گلمہ مندلہ غاری ایون ٹی وی سکرنڈا علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹرگرام اور ٹوٹے پہ بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر